آٹھمی چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے وہ ہے دنیا کے لیے بلند آواز سے گریہ کرنا اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں ہو خوف خداون تبارک و تعالی میں ہو تو ایسا گریہ تو نماز میں بہت ہی اچھا عمل ہے لیکن دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے گریہ کرنا ایسا کہ جس میں آواز بلند ہو اور یہ عمل بھی اختیار سے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر کسی وجہ سے چاہے وہ دنیا ہی کی مشکل کیوں نہ ہو نماز میں رو رہا ہو آنسو بہہ رہے ہو رونا بھی آ رہا ہو اس کی کیفیت بھی بیچ بیچ میں بدل جاتی ہو بدلنے سے مراد یہ کہ چہرہ بدل جاتا ہو آواز بگڑ جاتی ہو بعد میں اس کو روکنا پڑتا ہو اپنے آپ کو یا رونے کو اور اس کے بعد دوبارہ اس کو صحیح قرط کرنا پڑتی ہو تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی لیکن اگر دنیا کی محبت میں بلند آواز سے گریہ کرے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی اسی طرح سے پہلے موضوع کی جانے بھی توجہ رہے کہ وہاں پر موضوع قہقہ لگانا یعنی بلند آواز کے ساتھ ہسنا لیکن اگر ہلکی سی مسکرہت آ جائے ہسی آ جائے کہ جس سے نماز کی صورت نہ بدلے اور آواز بلند نہ ہو ارادے اور اختیار سے تو اس صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے ساتھ بیان کیا قہقہ لگانا اور بلند آواز سے گریہ کرنا خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت و حتات کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین موسیقا